اس کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت اچھی کمپنی ہے ریپٹیٹ کمپنی ہے رائل افین جو آپ نے گاڑیاں دیکھی ہوں کہ کہیں بہت زیادہ مہکی گاڑی آتی ہے اور اس کو ہر بیکٹ کے بعد نہیں رہتا مطلب اس کے بسکر نہیں رہتا ہے کوئی گاڑی کھری لے تو ان جیسی کمپنیاں مگر آپ کو بیکنسی آؤٹ ہوتی ہے تو آپ کو اس میں جوائن کرنے میں کوئی دو دیر نہیں کرنا چاہیے بات کی انگر رائل انفیلڈ کی تو یہ جو پلانٹ ابھی کون سے پلانٹ کے لیے ریکوائرمنٹ کی گئی تو آپ کو تملناٹو جو آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا بہت سے بیکنسیاں پر آؤٹ ہو رہی ہیں سمیں حالانکہ یہ بیکنسی جو رہنے والی ہے تو آپ کو پرمنٹ نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ مہا نگروں میں ہم جب جاب کرتے ہیں تو آپ کو سیلی بہت ہی اچھی خاصی مل جاتی ہے معرضہ اپ پورٹی کی بات کی ہیں تو آپ کو سیڈکس کو کنٹریکٹ میں بھی رہوگے لیکن اس میں ایسا نہیں کہ فل ٹائم کی운�ٹریکٹ میں رہوگے آپ اگر اچھا پرپورمس کرتے ہو تو کمپنی میں ہی کام کروگے آپ کو آگے بڑھنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کیوں کہ کمپنی میں کامتے ہیں نا کہ یہ دیکھنا جاتا کہ بندہ کانٹریکٹ میں ہے یا ک tomپنی میں ہیں کمپنی میں بھی رہوگے تو کام ہی کانٹریکٹ میں بھی رہوگے تو کام کروگی لیکن آپ کو سیڈ لے ویر کوئی ایسو نہیں آنے والا ہے باقی سیڈ لی بھی اچھی خاصی مل جائے گی کینٹین کی سویدہ ہے یہ سب آپ کو ملنے والا ہے بس وغیرہ سب کو سویدہ مل جائے گا بات کریں اگر تو کون کو نہ پلائی کر سکتے ڈپلومہ ہے یہ اگر آئی ٹیک ہو تو بھی اس میں پلائی کر سکتے ہو اپوزٹی بہت ہی بڑی ہے تو اس کو ہمیں تھوڑا دھیان سے کرنا ہوگا اور یہ جو بیکنسی جو ہے تو آپ لوگ لیے بہت ہی اچھی ثابت ہو سکتی ہے نیو یر ہے اور اچھی خاصی بیکنسی ہے تو اس کو موقع نہیں چھوڑ سکتے ہو تو آئی ایم دیکھ لیتے ہیں اور بھی جو چیزیں اس میں بتایا گیا ہے کیونکہ اگر ہم کلیر جانکاری نہیں رہے گی ہمارے پاس تو کوئی مطلب نہیں رہتا اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کانٹیکٹ نمبر یا ایمیل آئیڈی رہتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا دھیان سے آپ کا ریجوم جو بھی سینڈ کرتے ہو جو بھی اس میں ریکوارمنٹ رہتی تو اس کو دھیان سے کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ یاد آئے کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا تو ڈاؤڈ پہلے کلیر کر دینا اس کے بعد ہی جو بھی اپلائی کرنا ہے تو کرنا ہے اس کے بعد آئیے ہم دیکھ رہتے ہیں جو بھی انفارمیشن دی گئی ہے سب سے پہلے ہم پر آپ کو دیکھ جائے گا کانٹیکٹ سوڈیس کو لکھا گیا ہے اور وہاں سے آپ کو ملے گی بس کیونکہ وہاں کے لئے ٹرین نہیں ہے اورگڑنم میں آپ کو ٹرین نہیں مل پائے گا بس سے آپ کو مل جائے گا آرام سے جا سکتے ہو کوئی لاکھوکڈاؤن اتنا زیادہ نہیں ہے بہت سے بھائی بین ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے گاؤں کے ہیں بہت سے بھائی ہماری جانکاری میں ہیں چک گئے ہیں لاکھڈاؤن نہیں ہے اس میں آرام سے ٹرین بھی مل جائے گا آپ کو میکنیکل ٹیکنیسین بیتھ مینٹیننس یہ ہائرنگ کی پروسس بتایا جائے رہے کہ ایکسپیرینس اور ٹیکنیکل کوالیفکیشن بہت سے بھائی ہوتے ہیں جو بہت سے بڑی بڑی کمپنیوں میں آٹو مائل کمپنی میں ہی کام کی ہوتے ہیں ٹاٹا جیسی کمپنی میں ہو یا ماروتی سوچ کی کمپنی ہو تو اگر آپ لوگوں نے ڈپلومہ یا آئی ٹی فیٹر ایکسپیرینس کے دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگوں پانچ ساتھ تک کبھی ایکسپیرینس ہے تو اس میں جا سکتے ہو یہ ایکسپیرینس کے لئے بہت ہی اچھی کمپنی ہے دوستو دیکھنا اگر فیزر کے لئے بھی بھرتی ہوتی ہے لیکن ابھی جو ایکسپیرینس کے لئے بھرتی نکلے تو آپ کے لائف چینج ہو سکتی اس میں اب آپ یہ مت دیکھنا کہ کانٹرکٹ بیس میں جوب ہے آپ کو پیسے سے مطلب ہونا چاہیے آپ کو کام سے مطلب ہونا چاہیے اگر کام اچھا سیکھ لیتے ہو تو وہی کانٹرکٹ جو ہوتا ہے کمپنی میں ہی کام کروائے جاتے ہو کانٹرکٹ آپ کو روڈ میں کام نہیں کرواتے ہیں حالت دوسرا کام نہیں کرواتے ہیں جو کمپنی میں کام ہوتا ہے سب مل جوڑ کے وہی کام کرتے ہیں دوستو تو آپ لوگ اگر کام سیکھ لیتے ہو تو آپ کو اسی کمپنی میں آگے پوزیٹی مل جائے گی بہت یہ آرام سی مل جائے گی یہ دھیان رکھنا ہے باقی اگر required skill کی بات کرتے ہیں پر دیکھ سکتا ہو 5 years کا maintenance کا اور utility equipment یہ پھر سر ہو تو بھی apply کر سکتے ہو باقی اگر maintenance department پہ آپ کو اندازہ لگا سکتے ہو میں بار بار اس چیز کے بولتا ہوں کہ اگر آپ لوگ دیکھیں کوئی بھی کمپنی میں آپ کو کیمپس سیکھن ہوتا ہے یا انٹرویو کے مادم سے جاتے ہو پھر سر کے طور پر آپ جا رہے ہو آئیٹے ہی کیا ہے تو بیبھاگ آپ کو جو پریفر کرنا چاہیے وہ maintenance بیبھاگ پریفر کر سکتے ہو ایکاونٹس department میں ہمیں کام کرتے ہو تو پوزیٹی آگے مل جائے گی maintenance میں اگر آپ جاتے ہو تو اس میں بہت اچھا آپ کو سیکھنے ہو کو بھی ملتا ہے اور دوسری کمپنی میں آپ بہت اچھے سے اس میں سیلی بھی زیادہ بڑھا کے پرابت کر سکتے ہو باقی تو ہر department میں آپ کو vacancy رہتی ہے اور آپ کو job بھی کرنے کا اور کام سیکھنے کا موقع رہتا ہے لیکن maintenance بیبھاگ ایک ایسا ہے بیبھاگ ہے جس میں زیادہ پوزیٹی رہتی ہے اس چیز کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا تو اگر آپ لوگوں نے آئی ٹی فیٹر سکتے ہو اب یہ اس میں نہیں کہے گا کہ پرائیویٹس آئی ٹی سے ہو یا انسی بیٹی اسی بیٹی پرسنٹیج اتنا ہو لیکن یہ جو چیزیں لکھے گی جیرو سے پانچ یہ اس کے ایکسپیرنس ہو maintenance میں یا اب اس میں دھیان دینا جیرو سے لیکے پانچ سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیرو یئر کا بھی ہے تو جا سکتے ہو پانچ سال تک کبھی ہے تو جا سکتے ہو باقی اس میں required skill تو یہاں پر دیکھ لینا آپ dismantling ہے اگر آپ لوگوں نے کام کیا ہوگا تو آپ کو آرام سے چیزیں زیادہ کٹھی نہیں ہیں آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہو گی تو یہ سب آرام سے جو بھی کام کیا ہوتا ہے اس کو یہ سب چیز جیرو سے لے کے سب کچھ معلوم رہتا ہے لیکن جو فریسر رہتے ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے نالے نہ رہے تو میں تھوڑا بودھ بتا دیتا ہوں اس میں cooling towers یہ سب چو بھی ہے یہ pumps وغیرہ یہ maintenance میں ہوتا ہے کیا ہے کہ بڑی بڑی مسینے رہتی ہیں آپ بائک بنے گی تو اس میں مسینے کچھ نہیں کچھ اس کے parts رہتے ہیں مسینوں سے آج کل دیکھ رہو گے robotic system ہے تو وہی چیز ہے تو اس میں آپ کو پورا تھوڑا نالیج ہونے چاہیے یاکہ maintenance میں آپ کو کام کرنا تو ہوتا ہی ہے لیکن جو مسینے چلتی ہیں جو بھی آپ کو maintenance maintenance کا مطلب سمجھنے لو کوئی بھی چیز گڑ بڑ ہو گئی اب آپ کو اس کو repair کرنا ہے تو repair کرو گے تو اگر نالیج دینے کہ pumps air boilers کیا ہے air pump فریسر کیا ہے تو کیا کرو گے یہ چیز ہے تھوڑا دھیان دینا ہے واقعی آپ کو knowledge ہونا چاہیے fire hydrant system operation اب یہ چیز ہے آپ کو اگر نئی معلوم ہے تو آپ پر کام کر رہے ہو کہیں گلتی سے آگ ہوگا لگ گئے تو آپ ادھر ادھر بھٹکنے خود بھاگنے لگ گئے لیکن آپ کا کام کیا ہے کہ maintenance آپ کو خود اس کو بنانا ہے تو یہ چیزے کا knowledge آپ کو جرور ہونا چاہیے اگر نہیں بھی ہے تو آپ جا سکتے ہو fiters کیا ہوگی تو بہتی چیز آپ کو ایسے بھی معلوم ہوگی boilers gear boxes ctc باقی اس میں جو آگے بتایا گیا تم نے دیکھ لیتے ہیں alignment of arms with dial gauge setup یہ سب چیزیں بیسک چیزیں اگر آپ لوگ نے مل لگا کر پڑھائی کیا ہوگا تو آپ کو بہت اچھی درستی چیزیں معلوم ہوگا لیکن اگر ایک چیز میں بار بار بلتا ہوں کسی بھی کمپنی میں یا کہیں بھی کام کرو مل لگا کے کام کرو اس کو صحیح سیکھو سیکھنے میں آپ کا دھیان ہونا چاہیے یہاں پر سیلی دیکھ لگ تو تیرہ جار سے پندرہ جار تیرہ جار سے پندرہ جار سیلی اس لئے لکھے گئی ہے کہ اس میں بہت سے بھائی ایسے ہوگی جن کو جیادہ معلوم نہیں ہوگا لیکن بہت سے بھائی ایسے بھائی جن کو ایسے مال ہوگا اچھا کسی ہوگا تو ان کی سیلی پندرہ ہزار رہے تک اس کے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اب ہی بتائے گا تیرہ سے پندرہ رگ بیچ ہونا چاہی بونس آپ کو ایک ہزار تک بن جائے گا سال 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 باقی ہاں پر واقع انڈری تو یہ کمپنی کے ایڈریس میں جانا پر رائیل انفیل انڈیا پرائی بیٹ ایمٹیٹ سوڈ ایک سوڈ پلات نمبر یہ پورا چیز سب کچھ دیا گئے تمیل نادو میں جانا پڑے سری پیر ارام سے جا سکتے ہو ریجیم آپ سیئر کرنا ہے تو ڈی میل یہ پر lx ڈا 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 کوئی بھی کمپنی چھوٹی کہیں بھی جواب کرنا چاہتے ہو آپ سیٹ ہو جاؤ آپ تھوڑا بھو جواب کرنے لگو کام کرنے لگو تاکہ آپ کوئی پرسانی اتنا زیادہ نہ رہے باقی تو ہن جائے بھارت